بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج ہم کرونا وائرس اور اس سے پیدا ہونے والی جو کوویڈ نائنٹین بیماری ہے جس نے دنیا میں تحلقہ مچایا ہوا ہے اور بہت خطرناک صورت اختیار کی ہوئی ہے اور دنیا کے امیر ترین مبالک اور دنیا کی سپر پاورز بھی جیسے کہتے ہیں کہ اس سے ہل گئی ہے اور کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ اس کا کیا حل ہے اور کیسے اس کو پکڑا جائے لیکن ایک اچھی خبر جو ریسرچ کے والے سے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ جو خبر ہے یہ دپارمنٹ آف بائیو میڈیکل سائنسز نیو یورک انسیچوٹ آف ٹیکنالوجی کی طرف سے آئی ہے وہاں یہ چیز تجربے میں آئی ہے کہ جو ٹی بی کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کی جو ویکسین ہوتی ہے بی سی جی جسے کہتے ہیں جو بچپن میں ہمارے پاکستان میں بھی ٹی کے بچوں کو لگائے جاتے ہیں وہ کافی حد تک معاون ثابت ہو رہی ہے بچانے کے لیے ان لوگوں کو جن کو یہ ٹیکہ لگا ہے اور اس یعنی نکتے پر وہ پہنچے اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بیماری اور اسے میں ابتلا زیادہ تر لوگ ان ممالک کے ہوئے ہیں یورپ کے امریکہ جہاں یہ ویکسین بچوں کو لازمی نہیں لگائی جاتی اس لیے کہ وہاں ٹی بی کا مرض اتنا عام نہیں تھا اسی طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ممالک ہیں ایشیا افریقہ اور لیٹن امریکہ کے جس میں پاکستان بھی شامل ہے یہاں چونکہ ڈائیگنوز ہو گیا تھا کہ یہ ٹی بی سینسٹیو ایریہ ہے تو لہذا یہاں لازمی قرار دی گئی اور یہاں بچوں کو یہ بی سی جی کا ٹیکہ لگایا گیا اور وہ بڑے لوگ جو کہ بچپن میں جنہیں یہ ٹیکہ لگ چکا تھا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اس بیماری میں بھی بڑے کم ابتلا ہوئے ہیں اموات بھی کم ہوئی ہیں اور وہ محسوس کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی ان ممالک میں یہ بیماری اس صدا پر نہیں پہنچے گی جیسے اٹلی فرانس سپین یوکے چائنہ یا اب اس کے بعد امریکہ اپی سینٹر بن گیا ہے وہاں گئی ہے اس کو مزید تقویت اس لیے بھی مل رہی ہے کہ ایران جو کہ ہے تو تھرور کنٹی کا حصہ وہاں یہ اس لیے ہوئی کہ ایران میں یہ انیس سو چوراسی کے بعد ٹیکہ لگانا شروع کیا اور اسی طریقے سے جو چائنہ ہے اس میں بھی انیس سو چھتر سے پہلے یہ بی سی جی کا ٹیکہ یا ویکسینیشن نہیں لگائی جاتی تھی اور اگر دیکھا گیا ہے کہ جپان اور ساؤتھ کوریا میں اس بیماری پر جلدی قابو پایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بی سی جی کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے یہ جو چیزیں ساری بتا رہی ہیں کہ اگر یہ ابھی کلینیکل ٹیسٹ میں سے گزر رہی ہے یہ چیز لیکن ابھی تک کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق وہ بڑے ہوفل ہیں پر امید ہیں کہ یہ چیز اگر ثابت ہو گئی تو آئندہ کے لیے یہ جو ویکسینیشن ہے یہ جو کہ ٹی بی کا ایک جو بیکٹیریا ہوتا ہے اور ایسپیریٹری ٹریک کو خاص طور پر انفیکٹ کرتا ہے سانس کی نالی اور فیپڑے تو یہ صرف اس کے خلاف ہی امینیٹی نہیں پیدا کر رہا بلکہ ریسپیریٹری ٹریک پر اور جو انفیکشنز کرونا وائرس جیسی انفیکشن ہو رہی ہیں یہ اس کے خلاف بھی ایک امینیٹی پیدا کرنے کا ذریعہ ثابت ہو رہا ہے یہ ان کا انیلیسز ہے اس لیے کہ ابھی تک یہ وائٹ سپریٹنی ہوا ان غریب ممالک میں تو ریزن اس کی یہ نہیں ہے کہ یہاں ہائیجین بہت اچھی ہے یا لوگ محتاط بڑی جلدی ہو گئے نو ایسی بات نہیں بلکہ یہ بہت کنجسٹڈ ایریا کے کنٹیز ہیں اور گیار محتاط بھی بہت ہیں لیکن ان کو اگر بچت ہوئی ہے تو اس وجہ سے کہ یہاں چائل ہوت میں یہ ٹیکے لگے اور اگر کوئی الڈرلی لوگ اس بیماری کا شکار بھی ہوئے تو وہ مائل قسم کے لیول پر رہے سیریسنیس میں کم گئے ہیں جن کے یہ ٹیکے لگے ہوئے ہیں تو اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اچھی خبر یہ ہے کہ آئندہ یہ بی سی جی کا ٹیکہ جو ہے یہ اس کرونا وائرس اسی طرح کے اور دوسری جو بیکٹیریا اور وائرسز ہیں جو کہ ریسپیریٹری ٹریک کو انفیکٹ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا اور ایمینٹی کریٹ کرنے کا سبب بنے گا تو یہ چیزیں تھیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے اور اس امید کے ساتھ اللہ پاکستان کو اور باقی ممالک کو ان چیزوں سے بچائے لیکن انہیں ساتھ یہ بھی کہا اب آسٹریلیا میں بھی کلینیکل ٹیسٹ میں سے گزر رہی ہے یہ چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن پینک نہ کریٹ کر دی جائے ابھی کہ ہم سارے بی سی جی کا ٹیکہ لگانے لگ جائیں تو سٹیل ایٹ اس پاسنگ تھو ایکسپیریمنٹس بٹھے آر قوائیٹ ہوفل کہ یہ وہ supplہ کیлегی من کہję تو سارے بیدے آپ کیشک ڈا ہے آپ ٹکھے آپ پیچھے آپ آپ ڈا ڈuve آپ آپ آپ